اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں حضرت بو علی قلندر علی رحمت الرزوان اولیاء کبار اور مشایخ اعظام میں شمار کے جاتے ہیں آپ علی رحمت الرزوان صاحب کرامت و فضیلت بزرگ تھے آپ خاندانی نسبی علمی شرافتوں اور فضیلتوں کے حامل تھے آپ کے والدہ ارامی اور والدہ ماجدہ صاحب تقویٰ و کرامت تھے آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی آپ کا شمار اس وقت کے فاضلین کاملین اور وائزین میں ہونے لگا آپ نے تیس سال تک قطب منار تہلی میں تدریس فرمائی ایک مرتبہ آپ مسجد میں لوگوں کو واز فرما رہے تھے کہ مسجد میں ایک شخص آیا اور بلوند آواز میں کہہ کر چلا گیا شرفتین جس کام کے لئے پیدا ہوا ہے اس کو بھول گیا ہے کب تک اس قیل و قال میں لگا رہے گا یعنی احال کے طرف کب آو گے بس اس فقیر کی صدا یک چوٹ بن کر ان کے دل پر لگی اور ویرانی کے طرف گئے اور عبادت و ریاضت میں مشغور ہو گئے پھر طبیعت پر جذب کی قیفت تاری ہو گئی جب جذب و سکر کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابوں اور قلمی آداشتوں کو دریا میں پھینک دیا اور دریا میں مصروف عبادت ہو گئے آپ ایک عرصہ تک دریا میں کھڑے رہے پڑلیوں کا گوشت مچھلیاں کھا گئی اور حضرت خزر علی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اس طرح آپ نے بارہ سال گزارے ایک روز غیب سے آواز آئی شرف الدین تیری عبادت قبول کی گئی ہے مانگ کیا مانگتا ہے دوبارہ پھر آواز آئی اچھا پانی سے تو نکل آپ نے عرص کیا کہ خود نہیں نکلوں گا تو اپنے ہاتھ سے نکال دے تو حضرت علی کرم اللہ عجل کریم نے اپنے دست اقدس سے آپ کو دریا سے باہر نکالا اس سے وجدانی قیفیت اور استغراق میں مزید اضافہ ہو گیا آخر آپ مجذوب ہو گئے اور جذب و شوق میں اس قدر مستقرک ہوا کرتے تھے کہ دائرے تکریف شریع سے باہر ہو جاتے آپ کا اسمی گرامی حضرت شاہ شرف الدین لقب بو علی قلندر اور سلسل نصب آپ کا چند واسطوں سے امام آزم ابو حنیبار رضی اللہ تک پہنچتا ہے آپ علی رحمت رضوان پانی پت کے قدیم باشندی ہیں آپ کے والدین کریمین یعنی سالار فخر الدین اور بی بی حافظہ جمال کے مزارات پانی پت کے شمال کی طرف اب بھی موجود ہیں حضرت علی کرم اللہ عجل کریم نے جب آپ کو دریا سے باہر نکالا تو اسی وقت آپ مستالست ہو گئے ہر وقت حالت جذبوں میں رہنے لگے اسی دن سے شرف الدین بو علی قلندر کہلائے حضرت بو علی قلندر علی رحمت رضوان کی ولادت با سعادت 605 حجری بمطابق 1209 اسوی کو پانی پت ہند میں ہوئی آپ نے اقتصاب علم میں بہت کوشش کی حدیث فقہ و سرفونوں تفسیر میں عالی قابلیت حاصل کی ارپی و پالس زبان پر عبور حاصل کیا آپ نے جلد ہی تمام علم ظاہری سے تکمیل اور تحصیل فرمائی آپ نے تحصیل علم سے فارغ و حکر رشت و ہدایت میں مشغول ہوئے اور مزید قوت اسلام یہ واز فرماتے تھے اور یہ سلسلہ بارہ سال تک جاری رہا حضرت بو علی قلندر علی رحمت رضوان کے بیت و خلافت میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کا خیال ہے کہ آپ حضرت قدب الاختاب خاجہ خدب الدین بختار کاکیر احمد العالی کے مرید اور خلیفہ ہیں تعلیمی آفتہ حضرت شیخ شہاب الدین کے عاشق تھے بعض کا خیال ہے کہ آپ حضرت نجم الدین قلندر علی رحمت رضوان کے مرید و خلیفہ ہیں بعض کے نزدیک آپ مرید و خلیفہ ہیں حضرت شیخ شہاب الدین عاشق خدا کے جو مرید و خلیفہ تھے امام الدین عبدال کے اور وہ مرید و خلیفہ تھے حضرت خواجہ خدب الدین بختار کاکیر احمد العالی کے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ مرید و خلیفہ تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علی کے کہا جاتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان نے آپ کو اثر کے وقت جمعنا کے کنارے پیسے مشرف کیا حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر علی رحمت رضوان فرد کامل اور مظہر کل تھے آپ کا تفرد کلی مکمل فرد ہونا حضرت علی کرم اللہ جہور کے توفیل تھا کیونکہ آپ کو امیر الممنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بلا واسطہ تربیت حاصل تھی جس کی بدولت آپ جمع کمالات و بلایات اور خلافت کبرا پر فائز ہوئے اسی طرح حضرت بو علی قلندر علی رحمت رضوان کی نسبت ویسیہ حاصل ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ جہور آپ کی مربیت تھے اعلی حضرت امام احمد زاخان فاضل بریلوی علی رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ حقیقی مجزو کی علامت یہ ہے کہ وہ حالت جذب میں بھی شریعت مصطفیٰ کی مخالفت نہیں کرے گا شریعت متحرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا حضرت ابو علی قلندر علی رحمت رضوان کا ارشاد ہے کہ مجزو کے پہچان درو شریف سے ہوتی ہے اس کے سامنے درو شریف پڑھا جائے تو معدلی بھی یعنی عدب سے کھڑا ہو جائے گا حضرت ابو علی قلندر علی رحمت رضوان نے تیس سال تک سخت مجاہدے کی یہ ہر وقت یادی الہی میں مشروع رہے عبادت و ریاضت میں مشروع رہے آپ پر جذبِ الہی اس قدر غالب تھا کہ آپ کو اپنی خبر نہ تھی قلندرانہ رویش اور مجزو بھونے کے باوجود آپ شریعت کا احترام بجال آتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے موچوں کے بال بڑھ گئے کسی کی حمت نہ تھی کہ آپ سے کہتا کہ موچوں کے بال کٹوا دیں آخر کار مولانا زیادن سنامی سے رہا گیا حضرت مولانا زیادن سنامی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو خلاف شرعہ سمجھ کر آپ کی داڑی پکڑی اور قینچی سے اور قینچی ہاتھ میں لے کر آپ کے موچوں کے بال کار دیئے آپ نے کوئی اتراز نہ کیا اس واقعے کے بعد اپنی داڑی کو چوما کرتی تو اور فرماتے تھیں کہ شریعت محمدی صال اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پکڑی جا چکی ہے حضرت ابو علی قلندر علیہ رحمت رضوان نے کئی کتابیں لکھی آپ کے کتاب کا نام حکم نامہ شرف الدین کے نام سے مشہور ہے آپ شاعر بھی تھے آپ کا کلام حقائق و معارف تجرک و تجرید عشق و محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا ہے آپ کے خطوط مشہور ہیں یہ خطوط آپ نے اختیار الدین کے نام تحریر فرمائے ہیں آپ کے خطوط تصوف کا بیش بہا خزانہ ہیں آپ کے مرید اور خلفہ کا ایک عظیم سلسلہ تھا جو برے صغیر عالم اسلام میں پھیلا ہوا تھا دہلی کے حکمران علاو دین خلجی اور جلال دین خلجی بھی آپ کے حلقہ مریدین میں شامل تھے حضرت ابو علی قلندر علی رحمت رضوان کا وصال تیرہ رمضان المبارک سات سو چوبیس جریب مطابق تیرہ سو چوبیس کو ہوا آپ کا مزار شریف پانی پت میں مرجع خلائق ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انوار پر رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے ملتے ہیں اگلی اوڑیوں میں السلام علیکم ملتے ہیں